دید آ رہی ہے تو اس کے بعد بڑید آئے گی وہ پوچھنا یہ تھا کہ قربانی کا جو بکرا ہوتا ہے ہم کرتے ہیں ایک یعنی سپیشل آفز پجاب میں بولتے ہیں کہ اس کو خرسی کر لگا جاتا ہے یہ اس کی قربانی جائز ہے کی نہیں جائز ہے خرسی کی قربانی جائز ہے یہ کوئی آپ نہیں ہے وہ سارے اپنا ہونی جاتا کہ اس کا آپ زخمی کر دیتے ہیں نہیں زخمی کیوں کرنا زخمی تو ہو جائے گا تو کیڑے پڑ جائیں گے یہ تو احتیاط سے کسی سے خسی کرنا چاہیے اب بقیدہ اسپتانوں مشینیں بنی ہوئی ہیں یا کئی پرانے جیسی ماہر بھی ہیں جو ایسا نہیں ہونے جاتے کہ زخمی کرنا تو جرم ہے نقس تو ہے نا اس نے نہیں نقس نہیں کیا ہو رہا یاد نقس نہیں خسی ہونا جانور کا خوبی ہے آپ ذرا توجہو حرمائے یہ کہہ کہ آپ نے جانوروں کے گلے میں سانڈ رکھنا ہے وہ خسی نہیں ہونا جائے ایک ہے خربانی کرنی اب خربانی کرنے والوں سے پوچھ رہے کہ جو جانور خسی نہ کیا جائے وہ کس طرح اپنا پشاپ پیتا رہتا اس کا گوشت بدبودھار ہو جاتا وہ بہت کمزور رہتا ہے اپنے ہر وقت جوالہ تناسل کو چاکتا رہتا خسی ہونے سے تا موت کا تازہ خوبصورت اور خوشبودھار ہم نے تو دیکھا بکریاں پالتے رہے ہیں اس لیے کہ قربانی کے مقصد کے لیے خسی بہترین جانور ہے جو سانڈ رکھنا ہے آپ نے کہا کہ نسل چلانی ہے جانوروں کی وہ ایک الگ مسئلہ قربانی کے بارے میں تو آپ دیکھ لیں تجربہ کر لیں بکرہ خرید رہے ہیں دیکھیں گے کہ ہر وقت پہ شاپ پی رہا جی جی اسلام علیکم کوئی خسی جانور میں خراب دیلیں